نمازکار دوستو بھارتیا کرکٹ ٹیم برڈ کپ دوزار تیس کو ہار چکی ہے لیکن جیسے ہی کرکٹ ٹیم برڈ کپ ہاری سوسل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگیا پنوتی لوگ کہنے لگے کہ پنوتی کی بجے سے ہی بھارتیا کرکٹ ٹیم ہار چکی ہے برڈ کپ دوزار تیس لیکن دوستو سب سے بڑا سوال نکر کر آتا ہے کہ آخر پنوتی کون ہوتا ہے اور بھارتیا کرکٹ ٹیم کے کپتان روی سرما کا پنوتی کو لے کر کیا کہنا ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو پوچھ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا لیکن دو تس پہلے ایک بات بلنا چاہوں گا اگر آپ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن کو پریز کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتے سے لائک جیرے کر لیے دیکھیں جیسے ہی بھارتیا کرکٹ ٹیم بلڈ کا بھارتی ہے سوسل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگ جاتا ہے پنوتی پنوتی کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی شب کام کرنے جا رہے ہو لیکن کوئی دوسرا آدمی آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ شب کام رک جاتا ہے یا پھر اس شب کام میں دیری ہو جاتی ہے آپ دوبارہ پھر کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرو گے تو وہی آدمی دوبارہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے آپ کا کام رک جاتا ہے تو اس آدمی کو آپ پنوتی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے ہر اچھے کام میں اس آدمی کے درسن ہونے سے آپ کے سارے کام بنگڑ جاتے ہیں تو دوستو آپ اس آدمی کو پنوتی کہہ سکتے ہو بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان سے جب میڈیا نے پوچھا کہ صرف پنوتی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور جو ہماری دیش کی جنتہ ہے وہ پنوتی سوسل میڈیا پر ٹرینڈ کیوں کر آ رہی کیا پنوتی کی بجے سے ہی بھارتی کرکٹ ٹیم بڑھ کپ ہاری ہے تو دوستو رویج سرما نے اس بات کو لے کر پوری طریقے سے چپی ساز لی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے ایک بار بھی ایسا نہیں کہا کہ بھئی پنوتی کی بجے سے ہی بھارتی کرکٹ ٹیم ہاری ہے اب آپ لوگ کا کیا کہنا ہے پنوتی جیسے صدق کو لے کر کمنٹ سکتے ہیں کمنٹ کرکے میں جرور بتائیے آپ لوگ اپنا خیال رکھنا ٹیک کیا